سب سے پہلے میں تعددہ ازدواج کے موضوع پر آتا ہوں جو موضوع اس وقت ہماری سپرین کورٹ میں بھی زیر بحث ہے اور میڈیا میں بھی اس کی ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ گویا یہ عورتوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور مردوں کی طرف سے عورتوں کا استحصہ اس گفتگو کا ہم بحثیت مجموعی چار نقاط میں اس مسئلے کے ہمیں وضاحت کرنی چاہیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یا دنیا میں جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں تعددہ ازدواج پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے دوسرے تعددہ ازدواج کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے تیسرے شریعت نے جو اس کی اجازت دی ہے اس کی مسلحتیں کیا ہیں چوتھے آداد شمار کی زبان میں ہندوستان کے موجودہ حالات کیا ہیں اور ان میں مسلمانوں کے ہاں تعددہ ازدواج کا کیا تناسب ہے یہ چار باتیں ہوں گی تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کیا تصور تھا تعددہ ازدواج کا اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ دنیا کے دو بڑے اور قدیم مذاہب ہندو مذاہب اور یہودیوں کی بات ہم لیتے ہیں کہ ہندو مذاہب میں بھی ایک سے زیادہ شادیوں کا تصور موجود ہے اس پر مالک رام کی کتاب ہے اسلامیات اور بعض اور کتابوں کے حوالے سے یہاں ہم نے مواد جمع کیا ہے کہ منو جی کا جو قانون ہے اس کے مطابق شدر کو ایک شادی کی اجازت ہے اور ریش جو وہاں دوسرے درجے کی ذات ہوتی ہے ان کو دو شادی کی اجازت ہے اور چھتری جو تیسرے درجے کی ذات سمجھی جاتے ہیں ان کو تین بیویوں کی اجازت ہے برہمنوں کو چار بیویوں کی اجازت ہے اور راجاؤں کے لیے کوئی تحرید نہیں ہے وہ جتنی چاہیں شادیہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں بھی بازابتہ ان کی مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے پھر آپ دیکھیں کہ مہا بھارت جس کو آج ہمارے برادران وطن کے اہم بڑی مقدس کتاب سمجھا جاتا ہے اس میں بھگوان واسودیو کے بارے میں کہا جاتا ہے نقل کیا گیا ہے کہ ان کی سولہ ہزار ایک سو رانیاں تھی آٹھ رانیاں تو اہم تھی لیکن مجموعی طور پر سولہ ہزار ایک سو رانیاں تھی بھگوان واسودیو کی اسی طرح مہا بھارت میں شری کرشن جی جو ہمارے ہندو بھائیوں کو جن کو آئیڈیل سمجھتے ہیں اپنا مذہبی ان کی سات رانیاں تو مشہور ہیں ان کے نام بھی بازابتہ موجود ہیں جو انگریزی کتابیں یہاں دی گئی ہوں گی جو میری کتاب کا ترجمہ ہے اس میں ان کا ذکر کیا ہے حوالے کے ساتھ کہ سات رانیاں شری کرشن جی کی وہ تھی جو مشہور تھی جن میں ایک رادہ ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ ان کی سولہ ہزار رانیاں تھی خود رام چندر جی جو ہندووں کے بہت ہی مقدس گویا دیوتا کا درجہ دیتے ہیں ہمارے ہندو بھائی ان کے والد مہاراجہ دشرت ان کی تین بیویاں تھی ایک بیوی سے جن کا نام کوشلیہ ہے شری رام چندر جی پیدا ہوئے اور دوسری بیوی سمترہ جن سے لکشمنجی پیدا ہوئے اور تیسری بیوی سے راجہ بھیرت پیدا ہوئے جن کے نام پر ہمارے ملک کا نام ہے تو یہ خود شری رام جی کے جو والد تھے راجہ دشرت ان کی تین بیویوں کا ذکر یہ رامائن اور مہا بھگوت گیتہ میں موجود ہے اسی طرح راجہ پانڈو جو ہندو تاریخ کا ایک بہت مشہور کردار ان کا رہا ہے خود ان کی دو بیویوں کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں موجود ہیں ایک بیوی سے ارجن پیدا ہوئے اور دوسری بیوی سے راجہ سہدہ پیدا ہوئے میں یہ بات اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں بھی اصل مذہب کے اعتبار سے ان کے ہاں بھی ایک سے زیادہ نکاح کا تصور موجود رہا ہے ہمیں کسی پر ریمارک نہیں کرنا ہے مذہب سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس گروہ کے نلدیک وہ مقدس ہوتی ہے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو غلط نظر سے دیکھیں لیکن ہم اس سے یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہمارے برادران وطن کے مذہب میں بھی ایک سے زیادہ نکاح کا تصور موجود ہے اور ان کی مقدس شخصیتوں کے ہاں ایک سے زیادہ بیویاں ان کے حرم میں رہی ہیں دنیا کا دوسرا قدیم مذہب یہودیت ہے عیسائیت کا ذکر میں اس لئے کرنا ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ عیسائیت کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے انجیلوں میں کہ میں تورات کا ایک شوشہ بھی ہٹانے کے لئے نہیں آیا ہوں جو تورات کی شریعت ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اسی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا تو اس لئے جو مذہب یہودیوں کا ہے عمالی زندگی سے متعلق وہی قانون دراصل عیسائیوں کا بھی ہے تو سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام جو مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے ہاں مقدش شخصیت ہیں ان کی دو بیویوں کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے سیدنا حضرت سارہ اور سیدنا حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ایک تیسری بیوی قطورہ کا ذکر بائبل میں ہے تو اس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تین بیویوں کا خود بائبل میں تذکرہ موجود ہے جو ابو الانبیاء تھے اور جو ان تینوں مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک ان کے حیثیت عصوے کی ہے نمونے کی ہے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی چار بیویوں کا ذکر خود تولات میں موجود ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک زوجہ متحرہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام کی صاحب زادی ہیں حضرت سفورہ اور ایک اور بیوی کا ذکر حضرت موسیٰ کے بائبل میں ہے کوشی خاتون کوشی خاندان بنی اسرائیل کا کوئی قبیلہ تھا اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا سیدنا حضرت دعود علیہ السلام کی چھے بیویوں کا تذکرہ نام بنام بائبل میں موجود ہے اور سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں خود بائبل کا بیان ہے کہ ان کی سات سو بیویاں تھی اور تین سو حرامے تھی بادیاں تھی وہاں ایک ہزار کی تعداد ہوتی ہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ بائبل کا یہ بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کس حد تک سہی ہے کیونکہ بائبل کی کوئی سند موجود نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر بات کو معتبر مان سکیں لیکن ان کے یہاں یہ تسلیم شدہ کتاب ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کے جو دو قدیم مذہب ہیں ہندو مذہب اور یہودی مذہب ان دونوں کے ہاں ایک سے زیادہ نکاح کا تصور موجود ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس قسم کے تعلیم دی ہو دوسری بات جو میں نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ اسلام کا تصور تعدد ازدواج کے بارے میں کیا ہے ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں کیا ہے یہ جو اللہ تعالی نے رشاد فرمایا فن کہو ماتاب لکم من النسائی مصنع وثلاث وربا پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ آیت تعدد ازدواج کو کی اجازت دینے کے لئے نہیں آئی یہ آیت تعدد ازدواج کو محدود کرنے کے لئے آئی زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے بیویوں کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی عربوں کے ہاں نکاح کا تصور تھا ان کے بیویاں ہوتی تھی دوسری قوموں میں جن کے ہاں حرام حلال کا تصور نہیں تھا ان کے ہاں غیر قانونی تعلق ہوتا تھا اس کی کوئی تحدید نہیں تھی اللہ تعالی نے جو آیت نازل فرمائی یہ تعداد بیویوں کی تعداد میں توسیح کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کی تحدید کے لئے اس کو محدود کرنے کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اگر تم ایک سے زیادہ نکاح کرنا چاہو تو دو ہیں اس سے زیادہ چاہو تو تین ہزالہ سے زیادہ چار ہیں تو پہلی بات ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانی چاہیے کہ قرآن نے تعداد ازواج کی اجازت اس آیت میں دینے کے لئے آیت نہیں آئی ہے بلکہ جو غیر محدود تعداد ازواج تھا اس کو محدود کرنے کے لئے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے جو یہاں لفظ استعمال کیا وہ عباحت کا ہے جباز کا ہے اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو تمہارے لئے گنجائش ہے کہ تم دو نکاح کر لو وہ کافی نہ ہو تو تین کر لو یا چار کر لو یہ شریعت میں سے اجازت دی گئی اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا کسی غیر معمولی حالت کے سواب واجب نہیں ہے لیکن کیا ایک سے زیادہ نکاح کرنا مستحب ہے بہتر ہے فقہ نے ہمارے یہ تصریح کی ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفاق کرنا بہتر ہے صاحب ہدایہ کا مقام آپ کو معلوم ہے مختارات النوازل ان کی ایک اہم کتاب ہے اس میں انہوں نے باب یعنی بیویوں کے درمیان عدل کے باب میں انہوں نے صراحت کی ہے دو باتوں کی صراحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہو کہ اگر وہ دوسری شادی کرے گا تو دونوں بیویوں کے درمیان عدل نہیں رکھ سکے گا تو اس کے لئے دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے نمبر ایک دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس سے امید ہو اس بات کا اتمینان ہو کہ وہ دونوں بیویوں کے درمیان عدل کر سکے گا تب بھی اس کے لئے بہتر ہے کہ ایک بیوی پر اکتفا کرے دوسرا نکاح نہیں کرے اور اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جب دوسرا نکاح کیا جاتا ہے تو پہلی بیوی ضرور وہ اس کی وجہ سے اس کو ملال ہوتا ہے وہ ملال میں مبتلا ہوتی ہے اور ترک و ادخال الغمی ایک مسلمان عورت کو غم سے بچانا یہ بھی ایک مستحسن کام ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ اگر وہ شدید ضرورت اس کو اس کی نہیں ہو تو وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تیسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر ایک بیوی کی موجودگی میں اگر کسی دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا جائے تو اس دوسری عورت کے لئے نکاح کا پیغام قبول کرنا جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول نہیں کرے کیونکہ اس کا اس پیغام کو قبول کرنا پہلی بیوی کے لئے اضا کا باعث ہوگا تکلیف کا باعث ہوگا یہ بات علامہ ابن نجائب مصری نے بھی الاشباہ والنظائر میں لکھی ہے یہ بات فقہ شوافے میں علامہ شربین نے لکھی ہے یہ بات فقہ حنابلہ میں علامہ ابن قدامہ نے لکھی ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دوسرے نکاح کی اجازت دی گئی ہے دوسرے نکاح کی ترغیب نہیں دی گئی اگر دوسرے نکاح کی ترغیب دی گئی ہوتی تو اس مجمع میں بہت سے لوگوں کی چار بھی گیا ہوتی مگر میں نہیں سمجھتا کہ شاید ایسا ایک بھی واقعہ اس مجمع میں ہوگا تو یہ شریعت نے جو گنجائش رکھی ہے صرف اس کا حکم نہیں دیا اس کی ترغیب نہیں دی صرف گنجائش رکھی گئی بہت سے مسالح کے تحت مسلحتوں کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات الگ ہے کیونکہ حضور کی تو خاص نویت تھی اسلام کی اشاعت کے لیے اور اسلامی تعلیمات کے اخذ کے لیے حضور کو خصوصی اجازت دی گئی اور صحابہ نے جو ایک سے زیادہ شادیاں کی اس وقت آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے تین بڑی جنگیں لڑی بدر احد اور خندق لیکن ان کو کوئی یتیو خانہ قائم نہیں کرنا پڑا بیواؤں کے لیے کوئی سہارہ گھر قائم نہیں کرنا پڑا اس معاشرے کے محروم لوگوں کو جذب کرنا تھا اپنے سماج میں اور عربوں میں اس کی قوتیں برداشت بھی تھی وہ اس کو برا نہیں مانتے تھے لیکن اصلاً جو فقہ نے لکھا وہ یہ ہے کہ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک بیوی پر اکتفا کرے حضرت مونہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے محتاط آدمی کہ وہ بہت سے تحفے اس وقت قبول فرماتے تھے جب دو اس طرح کی دو چیزیں ان کے پاس آئیں تاکہ دونوں بیویوں کیا بھیج دیں تربوز آتا تھا تو وہی سے آدھا کاٹ کر ایک گھر آدھا دوسرے گھر بھیج دیتے تھے اتنی احتیاط کے باعدود حضرت تھانوی نے فرما کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ انسان کے لیے ایک سے زیادہ بیویوں کا درمیان عدل کرنا بہت دشوار ہے اور اس لیے اس سے بچنا چاہیے تو یہ اسلامی تصور ہے کہ اسلام نے تعدد و دہزدواج کی تحدید کی ہے جو غیر محدود اجازت تھی اس کو محدود کیا ہے یہ اجازت عدل کے ساتھ مشروع ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا البتہ یہ ہے کہ کون عدل کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا اس کا انسان کی ذات سے تعلق میرے بارے میں آپ رائے قام نہیں کر سکتے آپ کے بارے میں کوئی آپ کا بھائی رائے قام نہیں کر سکتا اس لیے ہمارے تصور یہ ہے کہ حکومت کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ متعین کرے کون عدل کر سکے گا اور کون عدل نہیں کر سکے گا یہ خود انسان کی مرد کی اپنی رائے سے اس کا تعلق ہے